بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے وظائف میں آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا لیکن وظائف کو کرنے کے دوران کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے اگر آپ وظائف کریں اور فائدہ نہ ہو تو آپ پریشان نہ ہو بعض دفعہ ہم جو بیماری سمجھتے ہیں اصل میں ہوتی نہیں اس کے علاوہ بعض دفعہ وظائف سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے پر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو ایسی صورت میں وظائفہ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی بیماری کے متعلق ٹیسٹ کروالیں اور پھر وظائفہ پورا ہونے کے بعد بھی ٹیسٹ کروالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز باقاعدہ تحقیقات کے بعد آپ تک پہنچتی ہیں تمام وظائف اصل ہیں اور ان پر اسی طرح عمل کریں جیسے ویڈیو میں بتایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ کے بارے میں بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہے کہ ہمیں استخارہ کا طریقہ بتایا جائے یا ہمیں استخارہ کر کے دیا جائے تو آج آپ کے لئے استخارہ کے فوائد اس کی فضیلت اس کا طریقہ وہ سارا آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں استخارہ کیا ہے کسی بھی اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں مثلا کاروبار شادی سفر وغیرہ کیونکہ انسان کو معلوم نہیں کہ کون سی چیز اس کے لئے خیر اور کون سی شر ثابت ہوگی استخارہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی صورت کی تعلیم دیتے آپ فرماتے تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعتیں ادا کرے پھر یہ کہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تُو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تُو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لئے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اس کو میرے لئے آسان کر دے پھر اس میں میرے لئے برکت پیدا کر دے اگر تُو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے اور خیر جہاں بھی ہو اسے میرا مقدر بنا دے اور پھر مجھے اس پر مطمئن کر دے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ استخارہ کیلئے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے جب ضرورت پڑے اس وقت استخارہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کام کا ارادہ کریں وہ دن ہو یا رات ہو ایسے ہی ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے البتہ فرائز میں استخارہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا کرنا واجب ہے یہ دعا ہے جو نماز سے باہر کی جاتی ہے استخارہ کرنے کے بعد نیک لوگوں سے مشاورت کر لی جائے دیکھیں استخارہ تو کر لیا اب اس ہی پہ آخری فیصلہ مت سمجھے اب اس کام کے ماہر لوگوں سے اگر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کام کے ماہر لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشادت فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اور ان کے معاملات باہم مشورے سے تیہ ہوتے ہیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا تو استخارہ کے بعد مشورہ بھی ضروری ہے استخارہ کے بعد خواب آنا لازم نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ خواب نہیں آئے گا خواب آئے گا تو استخارہ ہاں یا نہ ہوگا خواب آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہاں کوئی اشارتاً آپ کو ایسا معلوم ہو جائے گا یا آپ کا دل اس کام کے طرف مائل ہوگا اگر نہیں کرنا ہوگا تو دل اس طرف سے اچاٹ ہو جائے گا ایسے ہی غیر معلوم کرنے مثلاً چوری کا مال کس نے چوری کیا یا جادو وغیرہ کا پتہ چلانے کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا دونوں ناجائز ہیں غیر مسنون طریقے مثلاً قرآن مجید یا کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے استخارہ کروانا بھی درست نہیں اب آپ کو ایک بہت ہی مختصر اور بہت زیادہ آسان استخارہ کا طریقہ جو ہمارے قارئین کے لیے پیش کیا ہے فیضان طارق صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے ہمیں یہ بتایا تھا جو میں ابقری کے قارئین کی نظر کر رہا ہوں یا کراماً کاتبین اکیس مرتبہ یا سمیع بصیر یہ سو مرتبہ اور ایک مرتبہ درود تاج پڑھ کر سو جائیں اور جو چاہے رب کریم سے معلوم کر لیں درود تاج کیا ہے درود تاج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الزحاب در الدجا صدر العلا نور الهدى كهف البرام اصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبيجین شفیع المذنبین انیس الغريبین رحمة للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالكین مصباح المخربین محب الفقراء والغرباء والمساكین سید الثقلین نبيج الحرمین امام القبلتین وسیلتنا في الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین ابل قاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جماله صلو علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیما یہ درود تاج ایک مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر جس کام کا ارادہ ہو اسے اپنی نیت ارادہ کر کے سو جائیں انشاءاللہ صبح آپ کو جو چاہیں رب کریم سے معلوم کر لیں انشاءاللہ آپ کو یا تو خواب میں ظاہر ہو جائے گا یا آپ کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا ان وظائف کو کرنے سے پہلے آپ کو کچھ شرائط مد نظر رکھنا ہوگا تمام طرح وظائف جن کو آپ کرنے لگیں تو پہلے بے شک تحقیق کر لیں لیکن پھر جب کریں تو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کریں وظائف جائز مقصد اور اپنے اور دوسروں کے فائدے کے لئے کریں نہ کہ کچھ دوسرے کو تکلیف دینے کے لئے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وظائف کے دوران نماز کی پابندی لازمی کریں کیونکہ نماز فرض ہے اور وظائف نوافل عبادت میں شمار کی جاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ میں بیل کے بڈن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی اطلاع بزریا نوٹفیکشن مل سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ